اسلام علیکم فرینڈز ویلکم آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ایڈوانس ٹیچنگ میں دوستو یہ کلاڈ اپریشن ویڈ سیپرر لیئر کا پارٹ 3 ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ فارم کو ڈیزائن کیا تھا اور ڈیٹا بیس ڈیزائن کیسے کی تھی تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ فارم پہ ویلیڈیشن ایس کریں گے ایرر پروائیڈر کو یوز کر کے ایرر پروائیڈر کیا ہوتا ہے یہ ٹول بوکس وینڈو میں ہوتا ہے یہ کہلے کنٹرول ٹائپ ہوتا ہے یا کلاس کہلے ہیں یہ جو ہے سی شاپ کا بیلٹ ان ہوتا ہے اس کو ہم یوز کر کے ایرر شو کرتے ہیں کیسے شو کرتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہم نے جو فارم ڈیزائن کیا ہم اسی پر ویلیڈیشن اپلائی کریں گے تو میں اگر کرتا ہوں ویڈیو سٹوڈیو میں اسی پروجیکٹ کو اپن کر لیتا ہوں جو ہم نے پیچھلی ویڈیوز میں ڈیزائن کیا ہے تو اس میں یہ دیکھیں فرنڈ جے فیلز ہیں اب یوزر جب بٹن پر کلک کرے تو ظاہری بات ہے ہم نے ریکارڈ کب انسٹ کروانا ہے جب یوزر بٹن پر کلک کرے تو ہم نے بٹن کلک ہونے سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ یوزر نے ان فیلز میں ریکارڈ کچھ انٹر کیا بھی ہے یا نہیں تو گرڈ ویڈ سیمپل میٹن میں ہم نے جو ہے میں نے کیا کیا تھا اگر ایمپٹی تھا تو میں نے میسی باکس میں شوک روائی تھی جو ہمارا ایرر تھا کہ فرسٹ نیمیز ریکوائیڈ وغیرہ لاسٹ نیمیز ریکوائیڈ یوزر نیمیز ریکوائیڈ پاسورڈیز ریکوائیڈ وغیرہ تو اس میں میں کیا کروں گا ایرر پروائیڈر جو ہے ایک ادھر ٹول بکس وینڈو میں کنٹرول کر لیں اس کو یوز کر کے ہم ایک ایڈر شو کریں گے وہ بھی مطلب بہت اچھا ہے دیکھنے میں ہم ابھی اس کو یوز کریں گے تو جب ہم ایدھر یوزر اس بٹن پر کلک کریں تو ہم پہلے چیک کریں گے کنڈکشن لگائیں گے کہ یوزر نے اسی ایمپٹی تو نہیں چھوڑا اسی ایمپٹی تو نہیں چھوڑا چاروں فیلڈ کو ایمپٹی تو نہیں چھوڑا اگر چھوڑا ہے تو اس پہ ایرر سیٹ ہو جائے تو میں آگے کرتا ہوں سب سے پہلے میں ٹول بکس وینڈو میں جاتا ہوں ادھر میں سرچ ٹول بکس میں لکھتا ہوں ایرر پروائیڈر تو یہ دیکھیں یہ آگیا کنٹرولز ہی ہے آپ کہہ لیں اسے اس پہ میں نے ڈبل لک کیا تو یہ ہمارے فارم پہ ایڈ ہو گیا یہ دیکھیں ادھر ہے ایرر پروائیڈر ون یہ اس کا نیم ہے تو آپ اپنی مرضی سے نیم جو بھی ہے چینج کر سکتے ہیں میں کہ کرتا ہوں ادھر سے ایرر پروائیڈر ون ہی رہنے دیتا ہوں اسے ہی میں کوڈنگ میں یوز کروں گا تو میں انسرٹ رگارڈ میں آیا اب اس پہ کلک ہو سب سے پہلے کنڈیشن چلے سب سے پہلے ہماری کنڈیشن کیا چلے اگر ہمارا فرس نیم ٹیکس بکس جو ہمارا ٹیکس بکس کا نیم ہے وہ ڈاٹ ٹیکسٹ ایکوال ایکوال سٹرین ڈاٹ ایمپٹی اگر یہ ایمپٹی ہے مگر اگر اگر یوزر نے کچھ نہیں دیا اس میں تو اگر ہمارا فرس نیم ٹیکس بکس جو ہے وہ ایمپٹی ہے تو ایرر پروائیڈر ون جو ہماری ایرر پروائیڈر ہم نے جو درہ کیا اس کا نام ایرر پروائیڈر ون ڈاٹ سیٹ کر دو ایرر کو ایرر مطلب ایرر شو کرو تو ایرر آپ نے دو بریکٹ لگانی ہے اور اس پر اسے سیمیکورن سے بند کر دینا ہے اب ان دونوں میں آپ نے یہ دینا ہے کہ کون سی فیلڈ پر یہ دو پیرامیٹر ایکسپٹ کرتا ہے کون سی فیلڈ پر اپنے ایرر شو کروانا ہے اب دیکھیں ادھر میں دے رہا ہوں کہ first name is required یہ میں نے کر دیا ایسے یہ ہوگا ہے فرانڈز اب اسی پہ میں فوکس بھی کروا دیتا ہوں اس ٹیکس بکس پہ first name ٹیکس بکس ڈاٹ فوکس اب یہ میں نے کر دیا اب میں آپ کا اپلیکشن کو یہ رنن کر کے دکھاتا ہوں ایسے ہی جب یوزر بٹن پہ کلک کرے گا اگر ہمارا یہ ٹیکس بکس ایمٹی ہوگا تو ہمارا ایرر پروائیڈر جو ہے نا ہم نے ڈرائیڈ ڈراب کیا ہے کنٹرول میں ٹول بکس وینڈو سے وہ ایک ایرر سیٹ کر دے گا کون سی فیلڈ پہ first name ٹیکس بکس کون سا میسیج first name is required والا اور اسی پہ فوکس بھی ہو جائے گا ہمارا کرسر تو میں سٹارٹ پہ کلک کر داؤں تو یہ فران ہماری اپلیکشن جو ہے سکسیسولی رن ہو چکے اب اس میں دیکھیں فران ہماری اپلیکشن اس سائٹ کو رن ہوئی ہے یہ دیکھیں ایدھر سے کم سپیس ایدھر سے زیادہ تو ہم اسے سینٹر سکریر میں اپن کریں گے ایک تو ہم یہ فکس کریں گے اور دوسرا ہم نے یہ جو ایڈ کیا اب دیکھیں میں اس پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ایرر پروائیڈر یہ ہوتا ہے اس نے ایسی کرسر بلنگ کر رہا ہے اس کو ایڈ سیٹ کر دیا اور اس پہ فوکس بھی کر لیا اب جب ایدھر میں ہوں وہ دیکھیں ہمارا میسج جو ہم نے سیٹ کیا فرسٹ نیم اس رکوائیڈ وہ بھی شو ہو رہا ہے تو ایسے ہم ایرر پروائیڈر کو یوز کرتے ہیں اب جب میں دوبارہ کروں گا پھر وہ دیکھیں وہ کہہ رہا یہ ایمپٹی ہے اور اس پہ فوکس ہے اب ایسے میں اس پہ بھی چیک لگاؤں گا ایلس اف میں اگر یہ ایمپٹی ہے ایسے ان میں چاروں پہ لگاؤں گا تو ایک چیز دیکھیں اب اس پہ میں نے لگایا اگر ایمپٹی ہے تو میں ایدھر دیکھیں سپیس انٹر کر رہا ہوں یہ سپیس میں انٹر کر دی اب دوبارہ میں جب انسٹ ریکارڈ میں کروں گا تو وہ دیکھیں ہمارے انسٹ ریکارڈ کا دوبارہ فوکس نہیں آیا اس کا مطلب وہ انسٹ ریکارڈ میں چلا گیا جبکہ میں نے ایدھر سپیس دی ہے اس سپیس کا مطلب کہ اس میں کچھ ویلیو آ گئی ہے تو ہم جا رہے ہیں کہ یہ ایمپٹی سپیس بھی ہو تو اسے بھی جو ہے وہ ساتھ ہی کور کریں تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں کور اس میں تو سب سے پہلے میں اگر کرتا ہوں فارم میں جاتا ہوں ادھر سے اس میں نے فارم پہ کلک کیا یہاں سے میں نے اس فارم پہ کلک کیا اس کی ایک پروپرٹی ہوتی ہے سٹارٹ پوزیشن کے نام سے تو میں سب سے پہلے اسے سٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہ دیکھیں سٹارٹ پوزیشن ادھر سے میں کر دیتا ہوں بلکل جو ہمارا سینٹر سکرین ہے جو بھی ہماری ڈسپلی کی اس کے سینٹر میں ہی اوپن ہوں یہ ہو گیا اس کے بعد فرینڈ میں نے اس پہ ڈبلگ کر کے سکرین میں چلا گیا اب ادھر سے میں نے کہا ایسے ہی میں آج ہوں ایسے ہی میں آج ہوں اب ان میں سے کوئی ایک اف چلے گی اب دیکھیں میں لازٹ نیم پہ لگا رہا ہوں لازٹ نیم ٹیکس بوکس میں نے لکھ دیا لازٹ نیم ٹیکس بوکس ڈاٹ ٹیکسٹ ایکل ایکل اگر یہ سٹرنگ ڈاٹ ایپٹی ہے ادھر سے میں نے کر دیا یہ ایپٹی ہے تو اس پارٹ میں آجائے ایسے ہی یہ ایرر پروائیڈر ون ڈاٹ سیٹ کر دے ایرر کو کہاں سیٹ کر دے جو ہمارا لازٹ نیم لازٹ نیم ٹیکس بوکس نام ہے جس کا اور کون سا میسی دے ہمیں اب یہ لازٹ نیم نیم ڈیوائیڈ یہ کر کے یہ ہوگا فرنڈز اب اسی پہ میں فوکس بھی کروار لیتا ہوں اب دیکھیں ادھر سے ڈبل کٹیشن بند بھی کرنے تو یہ میں نے بند کر دیئے اب اسی پہ میں فوکس کروار لیتا ہوں لازٹ نیم ٹیکس بوکس ڈاٹ فوکس اب یہ کیا ہوگا اس سے فوکس بھی ہو جائے گا اسی پہ ہی تو یہ ہوگا فرنڈز ایسے ہی میں ایس پارٹ میں آتا ہوں ایلس ایف پارٹ میں آگیا اگر ہمارا ڈیوزر نیم ٹیکس بوکس وو ڈاٹ ٹیکس ایکول ایکول سٹرنگ ڈاٹ ایمپٹی ہے ڈاٹ ایمپٹی ہے تو اس پارٹ میں آ جائے اس پارٹ میں کیا کرے ویسے ہیی ایرر پروائیڈر one ڈاٹ سیٹ کر دیئے ایرر کہاں سیٹ کرے ہمارا ڈیوزر نیم ٹیکس بوکس جس کا نیم ہے وہ کمہ لگاکے انورٹیڈ کوورس میں آپ نے دینا ہے user name is required یہ دے دیا اب اس کو ادھر سے بند کر دیا اور اسی پہ میں نے فوکس بھی کر لیا user name textbox dot focus یہ میں نے ادھر سے فوکس کر دیا ایسے ہی میں اس پہ فوکس ہو گیا ایسے ہی میں corel صف لگاتا ہوں ادھر میں نے لکھ دیا کہ ہمارا جو password textbox کا name ہے جس کا dot text اگر وہ equal equal string dot empty ہے تو ہمارے اس پارٹ میں آجائے اس پارٹ میں آگے گا کہ error provider جو ہمارا ہے dot اس کو بھی set کر دے error کہاں پہ set کر دے جو ہمارا password textbox ہے اس پہ وہ نام بس کر دیا کون سا ہمارا میسیج ہوگا ہے password is required اب اس سے یہ ہوگا کہ user جو ہے empty نہیں چھوڑ سکتا تو ریکارڈ ہمارا کوئی نہ ان کو لکھے کا تو ہی insert ہوگا اب password textbox جو ہے ہمارا اس پہ میں focus بھی کر دیتا ہوں dot focus یہ ہوگا ہے friends اب جس پہ error آجائے گا اس پہ focus بھی ہو جائے گا اور else part میں ابھی میں نے جو ہے کچھ بھی نہیں کیا اب یہ else part میں ایسی empty چھوڑ دیتا ہوں اب ان میں سے کوئی condition تو true ہوگی اب جب button پہ click ہوگا تو one by one check کرے گا یہ پہلی والی اگر یہ false ہو جاتی ہے تو اس میں آجائے گا اس کو check کرے گا یہ بھی false ہو جاتی ہے تو اس میں آجائے گا جو true ہو جائے گا پھر اس کے اندر وہ error show کرتے گا پھر button پہ click کرے گا پھر دوبارہ سے یہی کام ایسی ہوگا میں ابھی ادھر سے start پہ click کرتا ہوں تو یہ friend ہماری application load ہوگی اب دیکھیں ادھر سے میں insert record پہ click کر رہا ہوں جب insert record پہ click کروں گا تو یہ ہمارا event call ہوگا پہلے check کرے گا first name ہمارا empty ہے تو یہ تو empty ہے تو یہ در error set کر دے گا میں نے insert پہ click کیا تو یہ دیکھیں یہیں پھر اس نے error set کر دیا اب دوسرا اب میں ادھر کچھ لکھ دیتا ہوں یہ میں نے لکھ دیا اب دوبارہ میں insert record پہ جاؤں گا تو یہ پہلے والی تو false ہوگی condition یہ والی اب اس پارڈ میں آجائے اگر last name ہو بھی empty ہے تو اس میں error set کر دے گا insert record اب یہ دیکھیں اس پھر error اس نے set کر دیا اب اس میں میں hover کر رہا ہوں تو بتا رہا ہے last name is required اب ہماری application friend ایک مسئلہ ہے کہ جب یہ اس نے لکھ دیا ہے تو یہاں سے error gap ہونے چاہیے مطلب clear ہونے چاہیے اس پہ آگا جس پہ error ہو صرف اسی پہ ہی یہ show ہو تو یہ بھی insert کر دیا اور دوسرا اب friend دیکھیں ادھر میں اس میں کچھ نہیں دیتا اس میں میں نے خالی space enter کر دی یہ دیکھیں space enter کر دی اب ہے تو empty لیکن space ڈال دی اب میں دوبارہ insert پہ click کروں گا تو اس پہ error نہیں show کرے گا وہ اس پہ show کرے گا پہلے میں اس میں بھی کچھ لکھے دیتا ہوں یہ دیکھیں اور اس میں میں نے empty space enter کر دی ٹھیک ہے friend اب اس پہ error نہیں show کرے گا اس پہ error show کرے گا میں insert پہ record یہ دیکھیں اس پہ error show کر رہا ہے جبکہ یہ بھی empty ہے کہ یہ چیز کیسے گور ہوتی ہے اب ان چیزوں کا گور کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ نے empty لگایا ہے اس text اس کے آگے لگا دینا ہے آپ نے dot trim یہ کیا کرے گا empty spaces کو بھی کتم کر دے گا ٹھیک ہے friend یہ text ہو گیا اب ہارے کے dot trim یسے کر دینا ہے آپ نے ایسے ہی یہ والا username والا dot trim کر دینا ہے آپ نے ایسے ایسے ہی friend یہ last والا dot password والا text dot trim کر دینا ہے آپ نے تو اب یہ empty space بھی اسے پہلے کرے گا پھر clear پھر check کرے گا یہ ہو گیا اب یہ والی condition جب گرو ہوگی تو error show ہوگا کنڈیشن میں آ جائے گا تو یہ ظاہری بات ہے یہ condition اگر true ہوگی تو اس part میں آئے گا اس میں آ گیا اس کا مطلب user نے اس میں کچھ انٹر کر دیا ہے تو ادھر ہم previous error وہ قتم کر دیں گے error provider one dot clear یہ میں آپ کو breakpoint کو چیک کر رہتا ہوں اب دیکھیں میں نے اس کو control x کو copy کیا پھلال اب ہماری application load ہو جگی اب میں دیکھیں insert record پہ کلک کر رہا ہوں insert record پہ کلک چلا یہ یہاں پہ آگیا اب ادھر step over کلک کیا اس نے چیک کیا یہ پہلے empty کے برابر ہے تو یہ اندر آ جائے گا یہاں error provider set کر دیا اور اسی پہ focus first name is required کیونکہ ہمارا پہلا ہی condition true اب میں نے کچھ لکھ دیا یہ دیکھا میں spaces ڈال رہا ہوں spaces یہ ڈال پھر میں insert پہ کلک کیا اب دوبارہ اس میں آیا دوبارہ سے یہاں سے میں چیک کیا اس نے مطلب spaces remove کر دی اب بھی empty ہے تو اسی میں آگیا تو ہماری spaces پھر اس نے error set کر دی ہے اور ادھر سے باہر ہو گیا فارم پہ اس نے error show کر دیا کہ آپ کا empty ہے اس کو fill کر دیا پھر میں insert پہ کلک کیا دیکھیں اب ہمارا پہلا empty نہیں ہے تو ادھر سے step over کیا پہلی condition پھالت ہوگی اس دوسری condition میں آگیا اس میں check کرے گا last name empty ہے بلکل ہے پھر condition میں آگیا اب پہلے والا error clear کر دے گا ہمارا پہلے والا error ہو جائے گا first name پہ ختم ہو جائے گا اب دوسرا error last name پہ set کر دیگا اس پہ فوکس کر لے گا اس سے باہر آجائے گا یہ دیکھیں اس پہ set record میں ادھر continue دوبارہ کر دیتا ہوں اس error show کر رہا ہے آجائے error provider کام کرتا ہے اب ہم جو ہے values کو get کر لیتے text box پہ وہ کاسے کرتے ہیں دیکھیں friends ادھر میں top پہ click پہ ادھر data type d string ring ادھر میں نے first name لے لیا comma last name لے لیا variable declare کر رہا ہوں میں اور اس کے بعد میں نے username لے لیا اس کے بعد میں نے password لے لیا یہ ساری fields میں نے لے لی پہلی اگر یہ empty ہوگا تو یہ چلے گا اگر یہ empty ہوگا تو یہ چلے گا اگر یہ empty ہوگا تو یہ ایسے ہی یہ اب ان میں سے کوئی empty نہیں تو value first name جو ہم نے پہلا اوپر value دیا ہے اس میں value کہا سا آئے گی جو ہمارا first name textbox dot text ہے ٹھیک ہے friends یہ value اس میں آ جائے گی ایسے last name value کہا سے آئے گی last name equal to last name textbox dot text ایسے کر کے last name textbox dot text لکھنا ہے last name textbox dot text ایسے کر ویلیو کہاں سے آئے گی user name variable value کہاں سے آئے گی equal to user name textbox dot text جو ہمارا اس کا text ہے ٹھیک ہے friend ایسے ہی password میں کہاں سے value آئے گی password sorry password equal to password variable password textbox کا نام password textbox dot text یہ friend value اب ادھر fetch ہو گئی ہے اب ادھر میں messy box میں show بھی کرو دیتا ہوں one by one first name میں show کرو اسی کو duplicate کر لیتا ہوں last name میں show کرو اس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس value آئی ہے یا نہیں user name میں اس کو messy box میں show کرو اور password میں جو ہے اس کو messy box میں show کرو اب اگر کوئی empty دے گا ان میں سے تو یہ condition چل جائے گی وہ else part میں نہیں آئے گا اگر ساری fill کر رہے تو else part میں آئے گا یہ ہم نے کام کیا تو اب میں کرتا ہوں ایسا ہی condition آپ کو check کرو دیتا ہوں یہ break point کے ساتھ ہی start پر کھلک کرتا ہوں ہماری application successfully load ہو چکی ہے تو میں inside record پر کلک کرتا ہوں اس break point ہٹ ہو گیا اب دیکھیں پہلا ہم نے empty چھوڑ دیا تو پہلی condition true ہو جائے گی دیکھیں ادھر سے ہی باہر چلا جائے گا اس پر یہ ہی سے باہر اور یہ ایرل شو کر دی گا اب میں دیدتا ہوں کوئی advance ایسے کر کے اب یہ fill ہو گی یہ empty ہے میں inside record کر رہا ہوں تو پھر وہ check کرے گا پہلے والی میں ہے advance لکھ دیا ہم نے پہلے والی condition false ہوگی دوسری میں آگا last box empty ہے تو اس میں چلا جائے گا اور پچھلے error clear کر دے گا اور new error جو ہے وہ set کر دے گا تو یہ ہوگا set اس last name پہ focus ہو جائے گا اور یہ ہی سے چلا جائے گا else part میں پھر نہیں آئے گا اب ادھر میں لکھ دیتا ہوں teaching یہ دیکھیں ٹھیک ہوگی friends اب ایسے ہی one by one check کر گا اس میں teaching دے دیا ادھر میں دیکھ دیا advance gmail dot com یہ دے دیا ادھر میں دیا advance جو میں password بناتا ہوں اس کو one two three یہ دیکھیں password ہمارا ایسے show نہیں ہوتا تو password کو میں فیل بنوا لیتا ہوں اب دیکھیں اب سب ہوگی یہ بھی فالس ہوگی یہ بھی فالس ہوگی اب else part میں آگیا مطلب کوئی condition نہیں تو else part میں ہماری values کو get کرے گا ون 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 ان کو میسی بوکس میں show کر دے گا ٹھیک ادھر سے continue پر click کرتا ہوں تو ہمیں one by one میسی box پہلے نے شاید clear نہیں کیا اس کو میں last کو clear کر دیتا ہوں ادھر سے ہونا تو چاہیے ویسے ایک منٹ ادھر سے دیکھ لیتی کوئی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے ادھر پروائیڈر یہ ہمارا ٹھیک کام کر رہا ہے اگر ایرر ہوگا تو پیچھے والے کو لیر کر دے نہیں کو نیست ایرل شو کر گا تو وہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہم پاسور فیل کو پاسور کرتے ہیں اس فیل پر 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 چار پر پر چار پر پر کر دیں پر 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 میں لکھا جائے گا تو میں اس کی یو سسٹم پاسور چار پر 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 چیک کر ہوں تو ہمارا پر 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 چینج کر سکتے ہیں اگر کوئی ہے تو ایسے کر کے بلنک کر اس کی سپیڈ جو آپ ادھر سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اپلکیشن کو رن کر کے پاسورٹ چیک کر دیتا ہوں میں سٹارٹ پر کلک کیا تو یہ پر پر پاسورٹ کی فون میں ہمارا شو کر رہا ہے تو اس ویڈیو میں یہ تنا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بول اگر آپ ایسی ریگلر اپڈیٹ چاہتے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بول تو دوستو ملتے ہا نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ